یہ سیلاب اچانک نہیں آیا آج سے دو بارہ سال قبل دو ہزار دس میں بھی اسی طرح ایک سیلاب آیا تھا اور پھر حکومت نے ایک فلٹ کمیشن بنائی اس فلٹ کمیشن نے طویل ایک سرسائز کے بعد حتیٰ کہ بین الاقوامی کنسلٹنٹس سے بھی مشورے کے بعد ایک جامع رپورٹ حکومت پاکستان کو پیش کی اور اس رپورٹ میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر ان سپارشات پر عمل حکومت نے نہیں کیا تو پانچ دس سال بعد دوبارہ ایک سیلاب آئے گا اور اس سے شدید تر تباہی ہوگی اس میں حکومت کو کہا گیا کہ چوٹے بڑے ہزار ہار ڈیم بنایا جائے حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے چوٹے بستیوں میں بھی گروں کے اندر بھی زمین دوز گروں کی اوپر بھی بڑے شہروں میں تینکیاں بنایا جائے اور عوام کی تربیت کی جائے کہ پانی کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے اس کمیشن کی رپورٹ میں یہی بات تھی کہ پانی کا جو راستہ ہے اس میں سرکار نے بھی اور لوگوں نے امارات بنائی ہے بیلڈنگ تعمیر کی ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ان راستوں کو دوبارہ کولا جائے بلکہ ان کو وسط دیا جائے ان تمام سپارشات کے بوجود ہمارے مرکزی حکومت اور ہماری صوبائی حکومتیں تس سہمس نہیں ہوئی انہوں نے ایک سپارش پر عمل نہیں کیا کوئی حبز و ما تقدم کی طور پر کوئی انتدام نہیں کیا اور لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا اور یہی وجہ ہے کہ آج جو سیلاب ہے یہ ایک طرف اگر سماوی اور عثمانی اپد ہے تو دوسرے طرف بنیادی وجہ ہماری حکومتوں کی غپلت ہے اور یہ جو پنرہ سو لوگ شہید ہو گئے اور سولہ ہزار سے زیادہ لوگ زخنی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قیامت میں ان شہداؤں کے ہاتھ ہوں گے اور ان ظالم بے خبر گنگے بہرے اور اند حکمرانوں کے گریبان ہوں گے مصیبت کے وقت میں حکومت ریلیف دیتی ہے لیکن ہماری حکومت نے الٹا سیلاب کے دورانیے میں قیمتوں میں اضافہ کیا بیجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا بدامنی میں اضافہ ہوا لطمار میں اضافہ ہوا عوام پر ٹکسز میں اضافہ ہوا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت اس وقت جاگ گئی جب پہلے مرحلے میں بی بی سی نے ہمارے سیلاب کے سٹوریز کو دنیا تک پہنچانا شروع کیا اور اس وقت ہماری حکومت جاگ گئی جب ایشن بینک نے اور متحد عرب امارات نے اور سعودی عرب نے امداد اور صدقات اور خیرات کا اعلان کیا ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ خوراب کی قلت ہے میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کے شہریوں کو لاہور کوئٹا پشار رات میں اسلام آباد میں تھا کہ جس طرح ہر جگہ لوگوں نے اپنا نوالہ اپنے بچوں کی موسے لے کر متاثرین اس سیلاب تک دینے کیا ایکشن کیا لیکن حکومت اب تک کچھ نہیں کر سکی بلکہ میں نے سن کے دورے میں بھی دیکھا اور بلوچستان کے دورے میں بھی کہ جو خیمے آئے تھے وہ آپ کے قومی سمبلی اور صوبائی سمبلی کے ممبران کی حجروں میں ڈم کیے گئے میں ان تمام تنظیموں کا الخدمت فاؤنڈیشن کے علاوہ جتنے تنظیمیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں یہاں آکر مجھے بتایا گیاں کالجس کے لڑکیاں سکول کے بچیاں میڈیکل کالج کے نوجوان حتیٰ کہ ہمارے بہت سارے ایسے سرکاری لوگ ہیں پولیس والے ہیں جو چھٹی لے کر ملک بر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے کیمپوں میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں میں ان تمام بھائیوں کا بینوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اس وقت ملک میں سیلاب کی وجہ سے جو تباکاریاں ہو رہی ہے اور خود ہماری حکومتیں صبح اور شام مختلف فکرز دے رہی ہیں کہ اتنے عرب کا نقصان ہوا اتنے گھر تباہ ہو گئے اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں اتنے بچی یتیم ہو گئے ہیں اتنے فصلے تباہ ہو گئے ہیں وہ ہمارے قوم کے سامنے ہیں لیکن جب سے سیلاب آیا ہے اور پہلے مرحلے میں بلوچستان متاثر ہوا جماعت اسلامی کے کارکنان اور میں خود سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پر گئے اور میں کراچی سے بائے روڈ گیا تھا اور جگہ جگہ میں نے ہزار ہاں لوگوں کو دیکھا جو سڑکوں کی کنارے بیٹے تھے امداد کے منتظر تھے چھت نہیں تھی پینی کے لیے پانی نہیں تھی بیمار لوگوں کے لیے دوائی نہیں تھی ان کے جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھی اور شدید بارش کے دوران جبکہ ان خاندانوں میں بوڑے اور بذرک بیمار بھی تے شیرخوار بچی بھی تے میں نے دیکھا کوئی حکومت ان کو بچانے کے لیے موجود نہیں تھی جنوبی پنجاب کا دورہ کر چکا ہوں اندرونی سنگ کا دورہ کر چکا ہوں خیبرکخت انخواہ کا دورہ کر چکا ہوں ہر جگہ میں نے انسانوں کی شکل میں رحمت کی ان پرشتوں کو دیکھا کہ کس طرح اپنا اپنا سب کچھ قربان کر کے وہ لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے سچی بات یہ ہے کہ آدھی رات جب میں اس طرح کے کارکنان کو دیکھتا ہوں تو میرے ساتھ دینے کے لیے کوئی اور چیز تو نہیں ہے سوائے اس دعا کی کہ اللہ رب کریم ان کی کاوش ان کو قبول کرے اور ان کی محنت کو ان کے لیے دنیا میں عزت کا اور آخرت میں جنت بنا دے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ سلاب بھی ایک ازمائش ہے ایک امتحان ہے اور چیلنج ہے ہماری قوم نے ہمیشہ چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے موسیقی 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 موسیقی